امام علی علیہ السلام ایک دن ممبر پہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے لوگو جب اللہ کی آخری حجت کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو بدکاریاں عام ہو جائیں گی بے حیائی گھر گھر نظر آنے لگے گی لوگ نئے نئے بے حیائی کے طریقے ایجاد کریں گے بے حیاء عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور باپردہ اور شریف عورت کو حکیر سمجھا جائے گا اس وقت انسانوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی اور اس وقت کا تاجر نابدول میں حیرہ پھری کو اپنا حق سمجھے گا اور یوں ہر چیز میں ملاوٹ حد سے زیادہ پڑھنے لگے گی وہ ایسا بدترین دور ہوگا جب لوگ خیانت کو امانت سمجھ کے حلال کر دیں گے شراب کو چو کا پانی اور شربت کہہ کے حلال کر دیں گے اور رشوت کو ہدیہ کہہ کے حلال کر دیں گے یاد رکھنا جب وہ زمانہ آ جائے گا تو لوگ اللہ کے لیے حج نہیں کریں گے سرمایہ دار تفریق کے لیے تاجر تجارت کے لیے اور فقرہ مانگ کے کھانے کے لیے حج کو بہانہ بنائے گا اس وقت رمضان اور عید کے چاند کو لے کے اختلافات بڑھنے لگیں گے مسلمان ممالک میں ایک سے زیادہ عیدیں منائی جائیں گی اور لوگ جب پہلی کے چاند کو دیکھیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ دو راتوں کا چاند ہے اور یوں لوگ بعض مرتبہ رمضان کو کھانا کھائیں گے اور عید کو روزہ رکھیں گے اے لوگو اس وقت دنیا میں اچانک امواد بڑھنے لگے گی لوگ شام کو کسی سے صحیح و صالب ملیں گے اور سب کو اس کے موت کی خبر سنیں گے تاریخ نے لکھا جب امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سارے لوگ گھبرانے لگے اور کسی نے پوچھا یا علی جب ایسے امواد بڑھنے لگے تو اس وقت انسان کیا کریں امام علی علیہ السلام فرمانے لگے اس وقت انسان کسرت سے اللہ کے رسول اور اس کی آل پہ درود بھیجتا رہے کیونکہ جو انسان اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے اپنی امان میں رکھتا ہے اور مصیبتوں سے اپنی امان میں رکھتا ہے اور مصیبتوں سے اپنی امان میں رکھتا ہے